23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد جدوجہد آزاری کشمیر کے پیچھے اصل محرک ہے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی تحریک پاکستان کا تسلسل ہے پاکستانی اور کشمیری مضبوط مذہبی تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں بندے ہیں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منقضہ عوامی تقریب میں شریک ایک کشمیری وفد نے کہا تھا کہ جمع کشمیر کے لوگ خطے میں مستقبل کی مسلم ریاست کا حصہ ہوں گے مسئلہ کشمیر تقسیم برسغیر کا نام کمل ایجندہ ہے پاکستان غاسبانہ بھارتی قبضے سے آزادی تک کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی حمایت کے لیے پور عظم ہے پاکستان کے وجہد اران خان نے مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے اوائی سی کی بھرپور حمایت کی درخواست کی ہے پاکستان کے وجہدے خارجہ شاہ محمود قریش نے کہا کہ بھارت کے 5 اگز 2019 کی قدامات مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف فرضی ہے کل جماعتی حریت کانفس کا کہنا کی جدوجہد کرنے والے کشمیروں کے لیے 23 مارچ 1940 کی تاریخی قرارداد ایک محرک کا باعث ہے کل جماعتی حریت کانفس کے مطابق مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے مضبوط اور مستحکم پاکستان بہت ضروری ہے پاکستان اور مقبوضہ کشمیر ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں مقبوضہ جمع کشمیر میں پاکستان کی حق میں نعرے پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کی یکجہتی کو ظاہر کرتے ہیں کشمیری پاکستان کے قومی دنوں پر پاکستانی پر چملہراتے ہیں تاکہ پاکستان سے اپنی لازوال محبت کا اظہار کر سکیں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہر کشمیری مسلمان کی آواز ہے پانچ اگز 2019 کے بہرتی جابرانہ ظالمانہ اقدامات نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو برسغیر میں ایک علیہ دو وطن کی ضرورت ہے انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر انقریب پاکستان کا حصہ ہوگا یہی اس سرزمین کا مقدر ہے موسیقی